بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم لاؤنج کا ایک نیا دیگنوستک ٹول پاکستانی مارکیڈ میں انٹریڈیوز کروانے جا رہے ہیں جس کا موڈل ہے لاؤنج 919XVT اس ویڈیو میں ہم ایک ڈیٹیل ریویو کریں گے جس میں ہم اس کا ہارڈ ویر سوٹ ویر اور اس کے اندر کون کون سے فنکشنز کمپنی کی طرف سے ایڈ کیے گئے ہیں اور پریکٹیکلی گاڑی کے اوپر اس کا پرفارمنس ٹیسٹ بھی کریں گے اور لاسٹ میں پاکستانی مارکیڈ میں آپ کو اس ٹول کی کیا اپرائز ملے گی یہ سب ڈسکس کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو فرسٹ امال ہم دیکھیں گے کہ اس سکینر کے ساتھ آپ کو کون کون سی اسیسریز دیکھنے کو ملیں گی تو اس باکس کے اندر آپ کو یہ ہارڈ شیل ملتا ہے اس کے اندر جو اسیسریز ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے ساساتھ آپ کو جو لیٹس ڈیویس سیونڈ یو ڈیوائز کا ایندر چل رہی ہے وہ اس کے ساتھ آپ کو ملے گی اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو اسٹینشن کیبل بھی ملے گی اور ایک یویس بی ڈیٹا کیبل ہے اور اس کے ساتھ اس کا چارجر ہے جس کے ساتھ دیفرنٹ پورٹس ہیں دیفرنٹ سٹینڈرز کے مطابق اور اس کے ساتھ پیپر ورک اس کا مل جائے گا اس کے اکٹیویشن کو اور یوزن مینول اس کے اندر آپ کو ملے گا تو ٹائپ کی بات کریں تو سیونک ٹچ سکرین کے ساتھ آپ کو یہ ٹائپ مل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو چار جی بی ریم مل جاتی ہے سکتی فور جی بی انٹرنل سٹیرنیش مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ چھے آزار تین سو ایم ایچ کی بیٹری مل جاتی ہے ویچ اس گوڈ فور دس سائز آف سکرین انڈ بیک سائٹ میں ہم اس کی دیکھیں تو ایک کیمرا مل جاتا ہے اس کے ساتھ دو عدد سپکر ہیں لاؤنج کا لوگو اور یہ پاورس کا بٹن ہے سائٹ پر اوپر اس کی دو پورٹ دی گئی ہیں جس میں ایک پورٹ جو ہے وہ ٹائپ اے ہے جو کہ ڈیٹر ٹرانسفر کے لیے ہوتی ہے اور سیکنڈ جو پورٹ ہے وہ ہے ٹائپ سی جو چارجنگ کے لیے دی گئی ہے جی تو ڈیوائز ہم نے کنیٹ کر لی اور یہ ہے اس کا مین انٹرفیس اس ٹیبلر کے ساتھ تھوٹی سی پراؤرم یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہنگنگ سٹینڈ نہیں ہے تک کہ ہم یہاں پہ ہنگ کر سکیں تو اس کو میں نے ایڈجسٹ کر لی ہے تو مین انٹرفیس میں آپ کو لیفٹ سائیڈ میں آپ کو انٹریجنس ڈائیگنوز مل جاتا ہے انٹریجنس ڈائیگنوز میں آپ جا کے گاڑی کو ڈیریکٹلی سکین کر سکتے ہیں آپ کو اس کا انجین میں ایک ویریانٹ کچھ بھی نہیں بتانا ڈیریکٹلی گاڑی سکین ہو جاتی ہے لیکن موسٹ آف تی کیس اس میں ایک تو یہ کمپلیٹ گاڑی سکین نہیں کر پاتا پلس اس میں ہر گاڑی سکین بھی نہیں ہو پاتی ٹھیک ہے تو اس کو آپ ویسے ٹائم بچانے کے لیے اس کو سکین کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ڈیپلی کسی پراؤرم تک پہنچنا ہے تو آپ نے لوکل ڈائیگنوز پہ ہی جانا ہے لوکل ڈائیگنوز کے اندر آپ کو جا کے بتاتے ہیں اس کے بعد آپ کو سورفیر اپ ڈیٹ نظر آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو دو سال کی سورفیر اپ ڈیٹ ملے گی ڈائیگنوزٹک ہسٹری جو بھی ہم گاڑی ڈائیگنوز کریں گے یہاں پہ آ جائے گا فیڈ بیک آپ فیڈ بیک لکھ سکتے ہیں کچھ بھی پراؤرم آتی ہے آپ کو سکیننگ کے دوران سرویس فنکشن ہے اس کے اندر آپ کو ٹیلیٹی ون ریسٹ فنکشن مل جائیں گے کیلیبریشن سرویس فنکشن ٹھیک ہے مال اس کے اندر آپ جا کے اس کی ڈیفرنٹ جو الگ سی فیچر ہیں اس کو آنلاک کر سکتے ہیں اس کو پرچیس بھی کر سکتے ہیں سوفویر جب تک فری ہے تب تک فری ہوتا ہے ٹھیک ہے انفو سینٹر ہے یوزر انفو ہے جو پرسنل ہم نے اس کے ٹیبلٹ کے اندر کلائنٹ کی انفو ڈالتے ہیں یہ وہ یہاں پہ آپ کو وہ نظر آئے گا ادر موڈیولز میں آپ اس کے ساتھ جو کیمرہ لاؤنچ کا آتا ہے وہ اٹیش کر سکتے ہیں پرنٹر اٹیش کر سکتے ہیں تو ابھی ہم لوکل ڈیگنوز پہ جائیں گے اس وقت اس کے ساتھ کوئی وائی فائی کنیکٹن نہیں ہے یہ آف لین چلتا ہے بلکل اور یہاں پہ آپ کو میں سب سے پہلے چائنیز گاڑیاں دکھا دیتا ہوں اس میں کون کون سی اویلیبل ہے تو آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ سب چائنیز برینڈ اویلیبل ہے اس کے اندر جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ یورپین ہیں امریکن ہیں چائنیز ہیں یا ایشین ہیں وہ سب ہی اس کے اندر برینڈ آپ کو مل جائیں گے 150 پلس کار برینڈز ملیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے پاس اس وقت ہونڈا کی گاڑیاں ہم ہونڈا کے اوپر کلک کریں گے اوکے سکسٹین پن اور ابھی اس نے ہمیں جو فنکشن دیئے گاڑی کس ریجن کی ہے کینیڈا کی ہے یورپ کی بنیوی ہے جرنل جرنل سے مراد اگر آپ پاکستان میں ہے تو آپ جرنل پر کلک کریں گے اگر آپ انڈیا میں ہے تب بھی جرنل پر کلک کریں گے اگر گاڑی جیپنیز بنیوی ہے یعنی کہ میک کا میں بات کر رہا ہوں تو یہ میٹ پاکستان ہے تو ہم جرنل پر جائیں گے اور اس میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیلز یہاں پر پروائیڈ نہیں کرنی پڑتی اس کا میک ویڈینٹ انجن کون سا ہے تو گاڑی اس نے سکین کر لی ہے ہم اس کو اکے کریں گے یہاں پہ چار فنکشن دکھا رہا ہے ہیلتھ ریپورٹ سسٹم سکین سسٹم سلیکشن ہیلتھ ریپورٹ سسٹم سکین میں آپ گاڑی کے اندر جتنے بھی موڈیولز ہیں انجن ہے ای بی ایس ہے ای پی ایس ہے آٹو ٹرس میشن ہے پرکنگ بریک ہے الیکٹرک پرکنگ بریک جو ہوتی ہے ای بی بھی جو بھی ہے وہ کمپلیٹ یہ گاڑی کو سکین کرے گا اگر آپ نے سپیسیفکلی کسی ایک موڈیول کو سکین کرنا ہے جس کے اندر پرابلم آ رہی ہے تو آپ سسٹم سلیکشن میں جائیں گے یہاں بھی آپ کو اگین وہ ساری لسٹ دے دے گا تو یہاں بھی ہم انجن کو سکین کر لیتے ہیں تو یہ سارا کچھ سکین کرنے سے مقصد یہ ہے آپ کو دکھانے کا کہ اس کی سپیڈ اس کی پرفارمس یہ کیسے کام کر رہا ہے یہاں پر آگے اس نے ہمیں موڈیول انفرمیشن اس کے اندر آپ کو دکھا دیتے ہیں کیا دکھائے گا اس کے اندر انجن نمبر اور چیسز بغیرہ نمبر دکھا دے گا ریڈ فارڈ کورڈ دیکھ لیتے ہیں نو ٹربل کورڈ اس کی سپیڈ کافی بہتر ہے کلیر فارڈ کورڈ تب کریں گے جب اس میں کوئی بھی کورڈ ہوگا اسی ایم ریسیٹ اس کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کی جو بھی جیسے آپ نیگٹیو کی وائر ہوتاریں گے سیم یہ وہی فنکشن ہے اور ریڈ ٹیٹر سٹریم یہ ایک امپورٹن چیز ہے اس کو ہم گاڑی سٹارٹ کریں گے اور سلیکٹ آر تو یہ سارا ڈیٹر دکھا رہا ہے ہمیں اس کو اگر آپ جیسے ایر فیول ریشو بھی دکھا رہا ہے اس وقت اس کی ایر فیول ریشو یہ جب جیسے ابھی گاڑی ٹھنڈی ہے گاڑی جیسے گرم ہوگی ایر فیول ریشو اس کی اپنی جگہ آ جائے گی جو کہ ہونی چاہیے 14.7.1 تو اس کو آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت اس کی ایر فیول ریشو بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ایر فیوڈ ریشو آپ اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی ایر فیوڈ ریشو بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی یہ دیکھیں آگے رینج بھی ہے اس کو میکسیمم جو ہونا چاہیے وہ سکسٹین تن تک ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ریڈ میں جا رہا ہے ریڈ میں اسی جا رہا ہے کیونکہ یہ آؤٹ آف رینج جا رہا ہے جی تو واپس آتے ہیں اور آگے ہم ایکشویشن ٹیسٹ ایک دیکھ لیتے ہیں ایکشویشن ٹیسٹ اس میں کون کون سی یہ دکھائے گا تو ایکشویشن ٹیسٹ میں ہمارے پاس فیول پمپ آن ہے ای ویب ٹیسٹ ہے اے سی کلچ ہے تو ہم اس میں ایک دو ایکشویشن ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں جس میں فیول پمپ ہے جو گاڑی کے اندر ہمیں آواز بھی آئے گی تو فیول پمپ ہم آن کر کے دیکھ لیتے ہیں انسٹرکشنز دے رہا ہے گئر نیوٹرل ہونا چاہیے اور پارکنگ بریک لگی ہمیں یہ توکے پرس کریں گے تو اس وقت شاید آپ کو آواز آ رہی ہو تو فیول پمپ جو ہے وہ آن ہو چکا ہے کلیر آواز آپ کو نہیں آئی جی اس وقت میں روڈ کے سیٹ پر گاڑی کھڑی بھی ہے تو باہر بھی کافی نویس ہے ہم اس کو آوکے پرس کریں گے تو یہ فیول پمپ اس کو آپریٹ کر رہا ہے اسی طرح اے سی کے کلچ کو ہم آن آف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اس کو آن کروں گا میں کوشش کروں گا ساتھ ویڈیو بھی لگا دوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کسی بھی سکین ٹول جب آپ لینے جائیں تو اس کے اندر ایکٹیویشن ٹیسٹ لازمی ہونا چاہیے آپ کا سکین ٹول بائی ڈریکشن کنٹرول لازمی ہونا چاہیے دن وہ ہر قسم کی کیلیبریشن پر فارم کر سکتا ہے اگر بائی ڈریکشن کنٹرول آپ کا سکین ٹول نہیں ہے تو بہت ساری میجر جو ہے جس میں حاصل کر آپ کا گیر آ گیا اس کی کیلیبریشن وہ پر فارم نہیں کرے گا اس طرح کی اور بہت ساری ہیں تو وہ کیلیبریشن پر فارم نہیں کرے گا سپیشل فنکشن میں دیکھتے ہیں کیا کہ دکھا رہا ہے تو سپیشل فنکشن میں تھرٹل لرننگ دکھا رہا ہے بیکاوز اس کے اندر تھرٹل لرننگ ہی اس وقت مجود ہے اور ابھی ہم تھرٹل لرننگ یہاں سے نہیں کریں گے ہم ڈریکلی باہر جا کے مین سے ہم سرویس فنکشن میں جا کے تھرٹل لرننگ کر کے دیکھتے ہیں تو واپس ہم مین انٹر فیس پہ آ چکے ہیں اور اگر ہمیں کوئی بھی کیلیبریشن پر فارم کرنی ہے تو ڈریکلی ہم سرویس فنکشن پہ آ جائیں گے تو سرویس فنکشن میں یہاں پہ آپ کو ٹھرٹی ون ریسٹ فنکشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس وقت آپ ویڈیو کو روک کے بھی دیکھ سکتے ہیں کون کون سیس میں آویلیبل ہیں اس کے بارے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کوئی بھی سکین ٹول کوئی بھی ہم سے کلائنٹ لینے آتا ہے تو موسلی وہ ہم سے یہ کوششن کرتے ہیں کیا یہ ہونڈا کی ہونڈا ویزل کی ڈیویل کیلیبریشن پر فارم کرے گا جو کہ دو لاکھ یا ایک لاکھ پچاس ہزار کی رینج میں آپ کو کوئی بھی سکین ٹول کسی بھی کمپنی کا مل رہا ہوتا ہے تو آپ کو اس چیز کا بتا رہا ہوں اس کا میں فیڈبیک بتا دیتا ہوں تو اس ٹول کے ساتھ آپ ہونڈا کی ڈیویل کیلیبریشن بلکل پرفارم کر سکتے ہیں پلس اس کے ساتھ اے جی ایس کی جو سزوکی کے اندر آتی ہے اس کی بھی کیلیبریشن یہ ٹول بلکل ہندر پرسنٹ پرفارم کر رہا ہے ٹیک ہے کیلیبریشن ہار ٹول میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے گیر ری لرن یہ کچھ بھی لکھا ہوتا ہے ٹرانس میشن لکھا ہوتا ہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ پرفارم بھی کرے گا ٹیک ہے تو اس کے اندر ہم نے اس کو کوشش کروں گا ہم ویڈیو بھی ڈال دوں گا ہونڈا کی ویزل کی تو یہ ڈیویل کیلیبریشن اس کے ساتھ یہ آپ پرفارم کر سکتے ہیں ابھی اس گاڑی کے اندر ہم ٹھوٹر ری لرننگ کریں گے بیکاوز اس کے اندر ٹھوٹر ری لرننگ ہی اس وقت سپورٹیو ہے تو ہم الیکٹرونک ٹھوٹر پر جائیں گے اوکے کریں گے اوکے اب یہاں پہ ہم برینڈ سیلیکٹ کریں گے ہمارے پاس ہونڈا ہے اگنیشن آن ہے اوکے اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے ایسی ایم پی سی ایم ری سیٹ یہ بھی ٹھوٹر کیلیبریشن ہے ہم اس پہ کلک کریں گے اوکے کریں گے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ نیوٹرل ہونے چاہیے اور پارکنگ بریکز لگی ہونی چاہیے اور اس نے ایسی ایم پی سی ایم ہیز بین ری سیٹ اتنی زی بات ہے یہ آپ کی ٹھوٹر کیلیبریشن ہو جاتی ہے اچھا یہاں بھی یہ ساری انسٹرکشن دے رہا ہے یہ آپ نے پڑھ لیا نہیں ہوتی ہے اس کے مطابق یہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے باقی ابھی اس وقت تک یہ ہونڈا یہ کیلیبریشن تھرورٹل کی کر چکے ہم اس کو اکے کریں گے ایک سیکنڈ چیز ہے اس کے بارے میں بتا جاتا ہوں الیکٹرینگ تھرورٹل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں ہم اوپر والے پر ٹیسٹ پر جائیں گے اور اس کے اندر کیونکہ تھرورٹل کو کنٹرول کرنے کے لیے ریلے بھی ہے یعنی اس کے سسٹم میں ریلے بھی آ جاتی ہے اس میں آپ کا تھرورٹل کے ایکچوئیٹر بھی آ جاتا ہے تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم اس کو اکے کریں گے اور اکے اگین پلیس انشور گیر شیفٹ اس نیوٹرل تو گیر شیفٹ نیوٹرل ہے ابھی یہ جو اس کی ریلے ہے تھرورٹل کی اس کو پہلے اوپریٹ کرے گا اس کو چیک کرے گا آپ کو ساتھ آواز بھی آئے گی شاید اس کی اس وقت اس نے کمانڈ دی بھی ہے اور اس نے اس کی تھرورٹل آن آف کی ابھی میں اگنیشن سوچ آف کر رہا ہوں اس کو اکے کروں گا اگنیشن سوچ آن اکے کروں گا ٹھیک ہے تھرورٹل ایکچوئیٹر کنٹرول ریلے اس نارمل ٹھیک ہے یعنی اس میں کوئی پرولم ہوتی ہی ریلے سے اس سسٹم میں یا ای سیو کے طرف سے کچھ بھی پرولم ہوتی کیونکہ اس نے کمانڈ دی ہے تو یہاں بھی اس ٹیسٹ فینسٹ کے اندر نارمل ناش ہو کرتا ٹھیک ہے ہم اس کو اکے پریس کریں گے اب جو بیٹر فلائی ہے بیٹر فلائی کو یہ اوپن کلوز کرے گا یہ آپ ڈگری دیکھ سکتے ہیں بیٹر فلائی کو اوپن کلوز کر رہا ہے اور چیک کر رہا ہے کہ جو کمانڈ کمپیوٹر کی طرف سے دی جاری ہے اسی اینگل پہ بیٹر فلائی اوپن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ٹیسٹ ویزر سسٹم از نارمل یعنی کہ بیٹر فلائی بھی بلکو ٹھیک کام کر رہی ہے اور یعنی جو اکچویٹر ہے تھرورٹل کا جو آپ کی ریلے ہے وہ بھی بلکو ٹھیک کام کر رہے ہیں تو ہم اس کو اوپ کے پریس کر دیں گے تو ایسے اب اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اس کی کیلیبریشن کر سکتے ہیں تو ابھی ہم کلکلوین کی طرف آئیں تو اس وقت اگر کوئی شخص اکنومیکل پرائز میں ایک بیس سکینر پرچیز کرنے کی سوچ رہا ہے جس کے اندر جس کا ہارڈویر بھی سٹرانگ ہو پلس اس کا سورفویر بھی سٹرانگ ہو یعنی جو اس کے اندر فیچر جو فنکشنز کمپنی نے دیئے ہیں وہ ایکچویٹر میں کام بھی کرتے ہوں گراؤنڈ ریالیٹوی پہ وہ کام بھی کر رہے ہوں نہ کہ صرف جس دیکھنے کی حد تک ہو تو اس وقت اس پریس میں یہ پونے دو لاک کی پریس میں آپ کو ملے گا اس وقت اور اس کے اندر جو جو فنکشنز آپ کو نظر آئیں گے سروس فنکشن میں سپیشلی وہ سب کسام چیک کر چکے ہیں دیفرنٹ فیڈبیک کسٹومر سے لے چکے ہیں تو اس کا فیڈبیک ہمیں کافی پوزیٹیو ملا ہے اور اس کے اندر حاصل کر کے جو کیلیبریشن لوگ پوچھتے ہیں گیر کی وہ بلکل یہ پروفارم کر رہے ہیں اور باقی آپ نے پروفارمس ٹیسز کا دیکھ لیا اس کی سپیڈ بھی دیکھ لی تو اگر آپ اسے پرچیس کرنا چاہتے ہیں چاہے آن لائن کرنا چاہتے ہیں چاہے فیزیکلی آنا چاہتے ہیں فیزیکلی آنا چاہے تو ہمارا جو ایڈریکس ہے پاکستان میں راول پینڈی سٹی میں ہمارا لوکیشن ہے مری روڈ پیمیٹ سٹی مال میں پاکستان میں ہے پاکستان کے علاوہ کسی بھی یورپ کنٹری میں ایون کے یورپ کنٹری میں بھی آپ کو یہ ٹول چاہیے تو آپ کو یہ ڈیلیور کر دیا جائے گا